اسلام علیکم میں ہوں سید راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد اپ ڈیٹس پاک پتن سے افسوس ناک خبر پیشی کے لیے عدالت جانے والے تین بائی محالفین کی فائلنگ سے قتل پاک پتن میں پیشی کے لیے عدالت جانے والے تین سگے بائی محالفین کی فائلنگ سے جامحاک ہو گئے پولیس تھانا ملک کا ہانس کے مطابق مقتلین عدالت میں پیشی کے لیے چک باتر ڈی سی موٹر سائیکل پر پاک پتن نہ رہے تھے کہ جمالکورٹ میں محالفین نے ان پر فائلنگ کر دی جس سے تین بائی جامحاک ہو گئے پولیس کے مطابق محالفین کی فائلنگ سے جامحاک بائیوں کی شناخت ارشاد ممتاز اور تنویر کے ناموں سے ہوئی جبکہ منظمان موقع سے فرار ہو گئے جن کی تلاشت جاری ہے زیرا پنجاب چودی پرولیز نے بھی پاک پتن کے تھانا ملک کا ہانس کے حدود میں تین بائیوں کے قتل کے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے ایجی پنجاب سے مرزمان کی جلد گفتاری یقینی بنانے اور مقتلین کے لوائیکین کو انصاف کی فرامی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے دوسرے جانب ترجمان پنجاب پولیس کے مطابقہ جی پنجاب فیصل شاکان نے تین افراد کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے آر پیو سائیوال سے رپورٹ طلب کر لی ہے ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی پی او پاک پتن کو ملزمان کی گفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے جبکہ آئی جی پنجاب نے ڈی پی او پاک پتن کو مقتلین کے لوائیکین سے قریبی ذابطہ رکھنے کی بھی حدایت جاری کی ہے